اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب لوگ ٹک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو ہے اس دھیت ایکنی پہ جو کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے ایکنی کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں تو اگر آپ کو بہت ہی سفیر قسم کی ایکنی ہے تو آپ کسی اچھے ڈرماتالوجس سے کنسلٹ کریں سکن کا معاملہ بہت ہی سنسٹیف ہوتا ہے اس لئے خود سے تجربے کرنا اچھا نہیں ہے بہتر ہوگا کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں میری ایکنی کو ٹو منٹس ہو چکے ہیں شروع میں میں نے دہان نہیں دیا میں نے کہا چلو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی لیکن ون منٹ گزر گیا وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو پھر میں ڈرماتالوجس کے پاس گئی انہوں نے مجھے یہ میڈیسن دی ایک ٹیوب ہے اور ایک لوشن ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے کیسز آج کل بہت ہی زیادہ آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم میک اپ کر کے ماسک لگا لیتے ہیں تو ہیٹ کی وجہ سے ہمارے جو پورز ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور میک اپ میلٹ ہو کے پورز میں چلا جاتا ہے اور پورز کو بلوک کر دیتا ہے اور زیادہ تر اسی وجہ سے ایکنی کا ایشو ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایکنی کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں آپ کو یہی والی ایکنی ہو اس لئے آپ درموٹالوجس سے کنسلٹ کریں وہ آپ کی ایکنی کی ٹائپ دیکھیں گے آپ کی سکن ٹائپ دیکھیں گے اور اس حساب سے آپ کو میڈیسن دیں گے مجھے انہوں نے یہ دی تھی ایڈیپ کو جیل اس میں ایڈیپولین ہے 0.1% ایڈیپولین ایکنی کو کنٹرول کرتی ہے سکن کے اندر جو پیمپلز ہوتے ہیں یہ ان کو بنانے سے روکتی ہے تو اب یہ کرتی کیا ہے کہ آپ کی سکن کے اندر جو پیمپلز ہوتے ہیں یہ پہلے ان کو باہر لاتی ہے پیمپلز باہر آتے ہیں ایک یا دو ہفتوں میں وہ باہر آتے ہیں پھر وہ کیل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ نشان چھوڑ جائے گا اب وہ کیل جو ہے جب وہ اچھی طرح بن جاتا ہے اس کے بعد جب آپ فیس واش کریں گی تو وہ خود ہی نکل آئے گا باہر اور اس طرح سے آپ کی ایکنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کو بہت ہی دہان سے یوز کرنا ہے آپ نے سونے سے ایک گھنٹہ پہلے یہ لگانی ہے اس کو رب نہیں کرنا صرف پیمپلز کے اوپر لگانا ہے اور جب یہ ایبزورپ ہو جائے گی پھر آپ سو سکتی ہیں اور صرف پیمپلز کے اوپر ہی اپلائے کرنا ہے پورے فیس پہ اپلائے نہیں کرنا کیونکہ پیمپلز کو ڈرائے کرتی ہے اگر آپ پورے فیس پہ اپلائے کریں گے تو آپ کی سکن بہت ڈرائے کرتے گی اس لیے پورے فیس پہ نہیں لگانی اور آپ نے دیلی اس کو نہیں لگانا ایک دن سکپ کر کے لگانا ہے اور صرف اس کو رات میں ہی یوز کرنا ہے دیر ٹائم میں اس کو نہیں یوز کرنا اور اس کے علاوہ مجھے ڈاکٹر نے دی تھی ایکسول لوشن اس میں ہے کلنڈامائسین فوسفیٹ 1% اب کلنڈامائسین کیا ہے یہ ایک انٹیپوٹک ہے جو کہ آپ کی سکن پہ بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتی ہے وہ بیکٹیریا جو ایکنی بناتا ہے یہ اس کو کل کرتی ہے اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو صرف ڈی ٹائم میں یوز کرنا ہے اور جسٹ پر اپلائے کرنا ہے رب نہیں کرنا صرف اپلائے کرنا ہے وہ خود ہی ابزورب ہو جائے گا اب میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں مجھے وان منتھ ہو گئے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے اور وان منتھ میں اس کا یہ پروسس تھا کہ میری سکن کے اندر نہ بریق بریق سے دانے تھے اس نے ان دانوں کو باہر نکالا دن پھر وہ کیل بن گئے اور کیل کی شکل میں نکلے باہر اور پھر میری ایکنی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوئی اور اب تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک ایکنی الحمدللہ میری ختم ہو چکی ہے اور باقی بھی انشاءاللہ زلدی ہو جائے گی یہ مجھے ڈاکٹر نے ٹو منس یوز کرنے کے لیے کہا ہے لیکن ابھی ون منتھ ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ایکنی جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ تک ختم ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جس کو فولو کرنے سے آپ کی ایکنی جو ہے وہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے گی سب سے پہلے تو آپ نے میک اپ سے زیادہ سے زیادہ آوائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے سکربنگ سے آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ سکربنگ جو ہے وہ ایکنی کو بہت ہی خراب کر دیتی ہے اس کے علاوہ آپ نے پمپلز کو ٹچ نہیں کرنا آپ نے فیس کو زیادہ ٹچ نہیں کرنا کوشش کریں کہ اپنا تولیا وغیرہ بھی سب سے الگ رکھیں اور آپ نے فیس کو دو دفعہ واش کرنا ہے ایک دفعہ صبح میں اور ایک دفعہ رات میں آئل فری فیس واش سے اور اگر آپ کے بالوں میں آئل زیادہ آتا ہے تو آپ اپنے بالوں کو ایک دن بعد یا دو دن بعد چیمپو کر لیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ